بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں محسن شہداد مغل اور آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نا دیکھ ہم این اے سکسٹی ایٹ منڈی بہاودین میں پاکستان مسلم لگنون نے جلسہ کیا ہے اور حسب روایت وہی ہوا ہے کہ جہاں پر شباز شریف صاحب جا رہے ہیں وہاں پر نواز شریف صاحب کا کوئی نام و نشان ہی نظر نہیں آرہا آج بھی وہی ہوا ہے کہ این اے سکسٹی ایٹ میں جب شباز شریف صاحب اترے تو آگے عوام نے ان کا استقبال کس طرح سے کیا اور ان کے ساتھ کیا وہاں پر معاملات ہوئے کتنی عوام تھی کتنے لوگ تھے جلسہ کامیاب تھا فلاب تھا اس حوالے سے آج کس ویلوگ میں آپ کو سائی ڈیٹیلز دینی ہے دوسرا این اے ایک سو انیس لاہور میں مریم نواز صاحبہ نے ایک ریلی کی ہے اپنے ہلکے میں کمپین کا سلسلے کا آغاز کیا ہے اپنے الیکشن آفیس کا جو ہے وہ افتتہ کیا ہے تو وہاں پر کتنے لوگ تھے وہاں پر مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کیا انہونی ہوئی اور ناظرین اکرام جہاں پر شباز شریف صاحب جا رہے ہیں یعنی کہ این اے سکسٹی ایٹ منڈی بہاودین میں جب شباز شریف صاحب گئے ہیں تو ان کے ساتھ نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کیوں نہیں گئی یہ کچھ سوالات ہیں جن کے جواب آج کے ویلوگ میں ایڈریس کرنے ہیں تو ناظرین اکرام آپ سے گزارش ہے جو لوگ نئے ہیں اس چینل پر آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز ملتی رہیں تو ناظرین اکرام یہ جو کام ہوا ہے یہ حسب روایت ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جہاں پر شباز شریف صاحب جاتے ہیں وہاں پر نواز شریف صاحب نہیں جاتے اور جہاں پر نواز شریف صاحب جا رہے ہیں وہاں پر شباز شریف صاحب نظر نہیں آ رہے تو اس حوالے سے آپ کو ہم نے اپنے چینل سے دو دن پہلے ایک خبر دی تھی جس پر ایک ڈیٹیل سے پندہ دس پندہ منٹ کا ویلوگ تھا جس میں ہر چیز ایک ایک ثبوت کے ساتھ بتایا تھا کہ دونوں بھائیوں کے درمیان کافی اختلافہ چل رہے ہیں لڑائی ہو چکی ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ جہاں پر شباز شریف جاتے ہیں وہاں پر نواز شریف نہیں جاتے جہاں پر نواز شریف صاحب جاتے ہیں وہاں پر شباز شریف صاحب نہیں جاتے اور یہی ہوا ہے کہ آج منڈی ب weekend کا جلسہ تھا اب PMLA نے جب منڈی بworden کا جلسہ کیا ہے اس جلسے میں اتنی تھوڑی تداد تھی اتنی تھوڑی تداد تھی کرسیاں خالی تھی ساری اور آپ جا کے بھی ان کے پیج پر اس کے چیک کریں وائیڈ اینگل شباشتی رسول کے تقریر کھولیں جو لائیو چلی ہوئی ہے جو ان کا پیچھے سے ویو ہے وہ چیک کریں سامنے چھوٹا سا پر ڈال ہے اور بلکل چھوٹا سا اور کرسیاں خالی پڑی ہوئی ہیں سٹیج سے نظر آ رہا ہے پی ایم ایل ان کے پیج پر جا کر دیکھیں آپ یہ ان کے ساتھ عوامی اس وقت جو عوامی گم و غصہ کا جو شکار ہے عوام وہ ان پر پورا غصہ عوام نکال رہی ہے ہر جلسے میں ہر جگہ پر اب یہی وجہ ہے کہ اس تھوڑی سی تداد کو دیکھ کر انہوں نے اپنے جلسے کا نام اجتماع کر دیا یعنی کہ جس طرح پہلے یہ کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لگ نون کا عظیم شان جلسہ منڈی بہاودین میں اب انہوں نے اپنے پیج پر لکھا یہ پاکستان مسلم لگ نون کے اجتماع سے شباشریف کا خطاب تو اجتماع جلسے سے اجتماع تک کا سفر جو ہے وہ اس عوام کی غم و غصہ کی وجہ سے ہے جو عوام ان کے ساتھ کر رہی ہے اس سالہ کچھ اس وجہ سے ہے تو ناظرین نے کہا یہ این اے سکسٹی ایٹ کا حلقہ ہے منڈی بہاودین کا اس کی کچھ آپ کو فیکٹس بتانے ہیں کہ یہ کس وجہ سے منڈی بہاودین جا رہے ہیں جہاں سے خود دو ہزار اٹھارہ میں یہ ہارے ہوئے ہیں اور وہاں سے یہ جیتنا چاہتے ہیں وہ بھی آج کے دور میں اور وہاں سے جیتا ہے کون تھا پی ٹی اے کا کینڈرٹ جیتا تھا دو ہزار اٹھارہ میں مجھے کہ این اے سکسٹی ایٹ جو کہ پرانا حلقہ ہے این اے ایٹی فائیو این اے پچاسی یہ حلقہ تھا اس کو دو ہزار اٹھارہ میں یہاں سے الیکشن جیتا ہے حاجی امتیاز احمد چودری صاحب نے جن کا تعلق پی ٹی اے سے ہے اور انہوں نے نائنٹی نائن تھاؤزنڈ ووٹ لیے نائنٹی نائن تھاؤزنڈ نو سو چھنوے ووٹ ہے مطلب ایک لاکھ ووٹ لیا تقریبا چار ووٹ کام ہے ایک لاکھ ووٹ سے اور جو ان کے مخالف کینڈیور سے چودری مشاہد رضا چودری صاحب مشاہد رضا چودری صاحب جو ہیں یہ پی ایم لینس ان کا تعلق ہے اور یہی اس سلکے کی کمپین کر رہے ہیں اور انہوں نے ہی شباشری صاحب کو اس جلسے پہ بلایا آج کے جلسے پہ انہوں نے یہ آرگنیز کیا تھا تو اس میں ان کو پچھلے سال الیکشن میں اسی ہزار ووٹ پڑا اور جو پی ٹی اے کا کینڈیور تھا وہاں پر اس کو ایک لاکھ ووٹ پڑا پورے بیس ہزار کی لیڈ سے دو سال اٹھاڑا میں جو شک سارا ہوا ہے وہ اس سال کیسے تصور کر رہا ہے کہ وہ یہ سیڑ نکال پائے گا جب پی ٹی اے کا عروج ہے اور خان صاحب کا ایک خاص قسم کی مقبولیت ہے جو کہ ان کو زندگی میں کبھی نہیں ملی جو اس وقت خان صاحب کی مقبولیت ہے تو اس ساری صورتحال میں یہ آپ کیسے سوچ رہے ہو کہ آپ وہاں پہ جا کے جلسہ کر رہے ہو تو چلو جی آپ وہاں سے سیڑ نکالو گے آپ گفتگو وہاں پہ اس طرح کر رہے ہو کہ آپ اس سیڑ جیتے ہوئے ہو شباشدی صاحب کی گفتگو سنیں انہوں نے اس طرح وہاں پہ گفتگو کی اور پرزنٹ کیا لیکن سامنے عوام دیکھیں عوام نے تو آپ کے ساتھ وہ کر دیا جو آپ کے ساتھ مانسہرہ میں ہوا جو آپ کے ساتھ حافظہ باد میں ہوا جو آپ کے ساتھ خانے وال میں ہوا اب اس سب کے بعد بھی کچھ باقی تھا کہ آپ نے حمدی بہو دن جانا تھا اور یہی وجہ ہے اس بات کا دادہ تھا نواز شریف اور مریم نواز کو اس لیے وہ اس حلقے میں نہیں گئے مطلب یہ حلقے میں ان کو لگتا ہے کہ ان کے کینڈرٹ پہلے بھی ہڑا ہوا تھا وہاں ان کی کوئی اچھی فین فالوئنگ نہیں ہے وہاں ایک بڑی عوام نہیں لکھ لے گی بڑی تداد میں وہاں پر شباشدی صاحب کو بیجھ جاتے ہیں مطلب جہاں ان کو پتا ہوتا ہے ایک بلکل بڑا حال ہے جہاں عوام نے نکل رہی نہیں ہے مطلب شباشد شریف جا رہا ہے جو سابق پرائمیسٹر ہے دو دفعہ چیمیسٹر رہ چکا ہے ایک پارٹی کا صدر ہے اور آگے جناب دس ہزار بندہ نہیں ہے تو یہ کتنی بڑی ایک مطلب بے شرمی اس کو بندہ کیا کہے کہ بیجھٹی کی بات ہے یہ بہت بڑی بیجھٹی کی بات ہے کہ صدر ہے پارٹی کا اور وہ جا رہا ہے آگے دس ہزار بندہ پورا نہیں ہوا ناظرین اکرام دوسری جاند مریم نواز صاحبہ اینے ایک سو انیس میں اتری ہیں اور اینے ایک سو انیس میں نے اپنے الیکشن آفیس کا افتاہ کیا ہے اور وہاں پر بلاول بٹو صاحب کو مریم صاحبہ نے جواب دیا ہے جو بلاول بٹو صاحب عمران خان صاحب کی غیر موجودگی کا پچھلے کچھ دنوں سے کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنی ہر جلسے میں ہر کمپین میں ہر جگہ پر وہ جناب نواز صاحب کو اور شباش صاحب کو رگڑتے ہیں ہم اس بات میں خوش ہیں کہ وہ ان کے خلاف بولتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ سولہ مینے کی حکومت میں بلاول بٹو صاحب خود شامل نہیں تھے جس سولہ مینے کی مہنگائی کی وہ خود بار بار بات کر رہے ہیں تو اس وقت تو وہ اس حکومت کے ساتھ تھے ان کے والد نے ان کے والد نے وہ سارا معاملات سارا پلان تیار کر کے شباش صاحب کو پرائم ایسٹر بنوائیا تھا تو وہ کیا تھا پھر اس وقت آپ ان کے ساتھ تھے جب آپ نے اس وقت ان کو ٹیشو پیپر دیئے شباش صاحب کو ساتھ بیٹھ کر آج آپ ان کے خلاف بول رہے ہیں تو ٹھیک آپ بولیں ہمیں خوشی کی بات ہے لیکن یہ کام آپ کو پہلے کرنا چاہیے تھا آپ پھر ان کے حکومت میں نہ بیٹھتے اب آپ ان کی حکومت سے نکلیں آپ کو بیانیاں چاہیے آپ کے پاس کچھ چیز نہیں آپ کو پتہ ہے کہ اگر ان کے خلاف نہ بولا گیا تو پھر تو کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے تو عمران خان والا بیانیاں بیچو تو عمران خان کا بیانیاں بیچنا آپ نے چروع کر دیا آپ نے نواز شریف شباش شریف کے خلاف بولنا چروع کر دیا تو آپ کو کوئی جواب نہیں دے رہا تھا ان کی طرف سے لیکن آج جو ہے وہ شباش شریف صاحب نے بھی جواب دیا ہے بلاول صاحب کو اور مریم صاحب نے بھی جواب دیا ہے تو یہ عجیب سی ایک سیچویشن ہے کہ بلاول بٹو صاحب جو ہیں وہ سولہ مہینے جو حکومت ساتھ کرتے رہے وزیر خارجہ رہے وہ حکومت سے نکلنے کے بعد ان پر تابر طور عملے کرنے لگے تو آپ کی غیرت تب نہیں جاگی تھی جب سولہ مہینے آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے آپ تب کیوں نہیں بولے تو بلاول صاحب سے یہ بہت بڑا اختلاف ہے اس بات کا اختلاف ہر شخص کو اختلاف کا حق ہے تو ہمیں یہ اختلاف ہے کہ ان کو پھر سولہ مہینے کی ان کے حکومت میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا اگر ان کو اتنا ہی مطلب شباز شریف نواز شریف کے وہ خلاف ہیں تو وہ پھر کیوں ان کی اختلاف میں بیٹھے ان کے والد نے کیوں سارا مطلب ہاؤس ٹریڈنگ کر کے وہاں پر حکومت بنوائی خان صاحب کی اختلاف گرائی تو اس میں سب سے مہین شخص ہی آسف علی زرداری صاحب تھے تو یہ ایک بہت بڑا اختلاف ہے جو ہر شخص کر سکتے ہیں ہر کسی کو اختلاف کا حق ہے تو اب بلاول بٹھا صاحب کو جناب انہوں نے بلاول بٹھا صاحب نے اس دن لہوڑ کے جلسے ہیں انہیں 127 میں کہا تھا کہ میں سیاسی قیدیوں کی قید کے حق میں نہیں ہوں اگر مجھے حکومت کا موقع ملا اگر مجھے حکومت دی گئی تو میں سارے سیاسی قیدی جو ہے وہ رہا کر دوں گا تو انہوں نے وہاں پر پیٹی آئی کے کائنڈیٹ جو تھے پیٹی آئی کے کائنڈیٹ وہاں پر ہے ملک زہیرباز خوکر صاحب تو اس سب کے باوجود انہوں نے وہاں پر پیٹی آئی کے کارکنان کو مخاطب کیا اور ان سے بھی ووٹ مانگا بلاول بٹھا صاحب نے اب یہ ساری سیچوشن تھی اور تابر طور عملے جاری تھے اور بہت ساری باتیں ان کی ٹھیک ہیں نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب کے والے سے یہ باتیں کر رہے ہیں خوشی کی بات ہے ان کے خلاف بات کر رہے ہیں لیکن اب خوشی کی بات تب ہوگی کہ اگر وہ اس سیل ایکشن کے جیتنے کے بعد دوبارہ ان کے ساتھ مل کر حکومت نہ بنائیں اور دوبارہ اپنی ان کی راہیں جدہ نظر آنے لگیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے کولو فیل میں تضاد نہیں ہے اگر آپ نے حکومت بنانے کے وقت مطلب یہ آٹھ فروری کے بعد دوبارہ سے مل کر حکومت بنانے بیٹھ گئے آپ دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ گئے تو پھر تو بڑی عجیب و غریب شرمندگی کی بات ہے کہ آپ کا کولو فیل میں اتنا تضاد ہے کہ آپ پہلے سولہ مہینے کی حکومت مل کے کی مل کے بیٹھے پھر آپ ان کے خلاف بولنے لگ گئے خلاف بولے دو مہینے کمپین کی ووٹ لیا پھر دوبارہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو یہ بات تب ثابت ہوگی کہ اگر آپ الیکشن کے بعد ان کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بناتے تو نواشی صاحب شواشی صاحب نے ان کو کہا دیا ایک میرے مہربان دوست نے گفتگو کیا کہ ہم سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیں گے تو آپ کو بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دوزار تیرہ سے اٹھارہ تک جو ہماری نون لیگ کی حکومت تھی اس میں کوئی ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا الٹاروں نے بلاول بٹو صاحب پر تابر طور حملے کیے ہیں کہ آپ کی جو ذاتی جلیں ہیں سندھ میں جو آپ لوگوں نے ظلم و ستم کیا ہے تو آپ ذاتی جلیں کیوں نہیں ختم کرتے اب وہ ذاتی جلیں ختم کریں آج انہوں نے بھی ان کو جواب دے دیا مطلب کافی لوگوں کو انتظار تھا کہ نون لیگ رسپونڈ کیوں نہیں کر رہی بلاول بٹو اتنا خلاف بول رہے ہیں کہ جواب نہیں دے رہا تو آج وہ جواب آ گیا ہے شباز شریف نے بھی دے دیا ہے مریم نواز نے بھی لہوڑ میں جواب دیا ہے کہ ایک شخص لہوڑ میں آ کر کہہ رہا ہے جو باہر سے اٹھ کر آیا ہے یعنی کہ وہ بلاول بٹو کا نام بھی نہیں لیا مطلب نام لینا پسند نہیں کیا اور جواب دے رہی ہیں اور پہلے ان کے استقبال کرتی تھی بلاول صاحب ان سے ملنے آ رہے ہیں بڑی ہم صاحبہ استقبال کر رہی ہیں جاتی ہمرا میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں بڑی حسس کے باتیں ہو رہی ہیں اب ان کا نام لینا پسند نہیں کر رہی اور کہہ رہی ہے ایک شخص لہوڑ میں آیا باہر سے اٹھ کر اور وہ آ کے کہتا ہے کہ نواز شریف کا تو کوئی منشور ہی نہیں ہے نواز شریف تو منشور ہی نہیں دے رہا تو نواز شریف منشور بھی انشاءاللہ دے دے گا لیکن نواز شریف کا منشور یہ سامنے چلنے والی اورنج ٹرین ہے تو مطلب وہ ابھی بھی وہ لہوڑ میں بنائے گئے پول اورنج ٹرین میٹرو بس ہی اپنا بیچ رہی ہیں کوئی نئی بات نہیں کر رہی اگر آپ کو اتنی ہی اس بات کا فکر ہے کہ آپ کے مخالفین آپ کو آ کے تانے دے رہے ہیں کہ آپ منشور نہیں اپنا دے رہے ہیں تو آپ منشور کیوں نہیں دے رہے ہیں الیکشن میں چودہ دن رہا گئے ہیں ابھی تک آپ کے پاس اپنا منشور ہی نہیں ہے ایک پچھلے تین دفعہ کا پرائمیسٹر ہے وہ آ کے کہتے ہیں جی میں اس ملک کے مسائل حال کروں گا تو ابھی تک اس کے پاس اس ملک کے مسائل حال کرنے کے لئے کوئی حال ہی نہیں ہے کوئی طریقہ کار کو منشور کے کیسے کیا 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 کیسے آپ کی سٹریٹیجی ہوگی آپ اس پر بات ہی نہیں کر رہے ہیں تو یہ بات بالکل جائز ہے بلاول مٹو صاحب کیا آپ کو اپنا منشور دینا سے یہ اولین ٹرین یہ پولیشول یہ کوئی منشور نہیں ہے آپ حل بتائیں قوم کو ان مسائل سے باہر نکالنے کا حل بتائیں تو ناظرین کارم ابھی کل اتنے ہی مدید آپ سے ملاقات ہوتی رہے گئے اللہ حافظ